قضا نماز تو عام صورت کی ہوتی اور ایک کچھ نمازیں ہوتی ہیں بڑی تعداد میں انسان سے قضا ہو جاتی ہیں یا اس نے دیر سے پڑھنی شروع کی وغیرہ اس کیلئے قضا عمری کا طریقہ کچھ لوگوں کے درمیان بحث کے رہتا ہے دی ظاہر بات ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ظاہر ہے یہ مسئلہ پیش نہیں آیا آپ کے زمانے میں جو مسئلہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ کسی عذر کی وجہ سے لوگوں کی نماز رہ گئی تو اس کا اصول تو آپ نے اسی وقت بیان کر دی ہے یعنی آپ کے زمانے میں یہ معاملہ پیش آیا کہ خود آپ ایک سفر کے دوران میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے اس کے دوران میں لوگوں کے اوپر ایسی نیند کی کیفیت تاری ہوئی کہ نہ حضور اٹھ سکے نہ باقی لوگ اٹھ سکے سیدنا بلال کو اس مقصد کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کر دیں لیکن وہ بھی سو گئے اور ان سے حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ سب کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ بھی ہو گیا غلبت نہیں آیا میری آنکھیں مجھ پر غلبہ پا گئیں تو اس کے بعد حضور نے فورا نماز پڑی ظاہرہ سورج نکل چکا تھا اور جب لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ آج تو بڑی کوتائی ہو گئی تو آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ یعنی سوتے میں کوئی کوتائی نہیں ہوتی ہوتا ہے یہ تو جاگتے میں جانتے بوجھتے جب آدمی نماز چھوڑتا ہے تو اس وقت ہوتی ہے تو یہ معاملہ تو حضور کے زمانے میں زیر بیعث آ گیا اب ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام میں سے تو کسی کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس طرح نمازیں چھوڑ دیں گے مسلمانوں کو بعد میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ لوگ بعض وقت غفلت میں پڑے رہتے ہیں مسلمان بھی ہیں ایک لمبے عرصے تک نماز نہیں پڑی یا عام طور پر غفلت میں بہت سی نمازیں چھوٹ گئی تو یہ پھر مسئلہ اجتہاد میں زیر بیعث آ گیا کہ اب کیا کیا جائے اس میں تین نکتہ نظر قائم ہوئے ایک نکتہ نظر تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے توبہ کرنی ہے اور توبہ کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے کوتائی کیا تو اس کی تلافی بھی کریں تو یہ اللہ کا حق آپ نے تلف کیا ہے اس کی آپ کو تلافی کرنی چاہیے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ پورا حساب رکھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میں اس وقت فلا دن کی زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس طریقے سے اس کو ادا کریں گے دوسرا جو فقہ کا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے احتبام کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ فیصلہ کر لیں توبہ و استغفار تو کریں گا آج میں ظاہر ہے کہ ایک فرض چھوٹ گیا ہے لیکن آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جب تک آپ جیتے رہیں گے ایک اندازہ کر کے کتنے برسوں کی نماز چھوٹی ہوئی ہے یہ جو نوافل آپ پڑھتے ہیں ان کی جگہ فرض کی نیت کر لیں تو ایک طرح سے آپ کا وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ساتھ یہ بھی ہو جائے گا تیسرا نکتہ نظر عمال بن حضم کا ہے انہیں اس بات پر اسرار ہے کہ چونکہ حضور کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہمیں بتائی گئی تو اب توبہ و استغفار کے علاوہ کوئی چہارہ نہیں ہے اور یہ بہت کافی ہے کہ آپ نے اللہ سے توبہ کر لی اور آج سے آپ نماز کے پابند ہو گئے تو ان تینوں نکتہ ہیں نظر میں جس پر آدمی کا اتمنان ہو جائے اس کو اختیار کر لینا چاہیے میرا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ یہ اچھا ہے کہ اگر آپ نوافل کی جگہ پر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے تاکہ اس کی کچھ تلافی ہوتی ہے